بسم اللہ الرحمن الرحیم پائلٹ آفیسر راشید منحاز شہید نشان حیدر کے بارے میں معلومات دینے جا رہے ہیں پائلٹ آفیسر راشید منحاز کریچی میں پیدا ہوئے منحاز راجبود گرانے کے چشموں شراغ تھے 1968 میں سینٹ پیٹرک اسکول کریچی میں سینٹر کیمریج کیا ہاندان کے متدد افراد پاکستان کی بری بحری اور فضائی افواج میں آلہ حدو پر فائز سے انہوں نے بھی اپنا آئی ڈی ایل فوجی زندگی کو بنایا اور اپنے معموم ونگ کمانڈر سائید سے جذباتی و باستگی کی بنا پر فضائیہ کا انتحاب کیا تربیت کے لئے پہلے کوہارٹ اور پھر پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسال پور بھیجے گئے فروری 1971 میں پشاور یونیورسٹی سے انگریزی ائر فورس لا، ملٹری، ہسٹری، الیکٹرونکس، موسمیات، جہاز رانی، ہوائی، ہرکیات، ویرہ میں بھی ایس سی کیا بعد ازاں تربیت کے لئے کراچھی بیجے گئے اور اگست 1971 میں پائلٹ افیسر بنے 20 اگست 1971 کو راشد منحاز کی تیسری تنہا پرواز تھی وہ ٹرینر جیٹ تیارے میں سوار ہوئے ہی تھے کہ ان کا انسٹریکٹر سیفٹی فلائٹ افیسر مطی اور رحمان ہترے کا سگنل دے کر کاکپٹ میں داہل ہو گیا اور تیارے کا روح بارت کی سارت کی طرف موڑ دیا راشد نے ماریپور کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کیا تو انہیں ہدایت کی گئی کہ تیارے کو ہر قیمت پر اگواہ ہونے سے بچایا جائے اگلے پانچ منٹ راشد اور غدار انسٹریکٹر کے درمیان تیارے کے کنٹرول کے حصول کی کشم کشم گزرے مطی اور رحمان نے راشد منحاز سے تیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی پوری کوشش کی لیکن راشد منحاز نے اس کو ناکام بنا دیا مطی اور رحمان کی تجربہ کاری کی بنا پر جب راشد منحاز نے محسوس کیا کہ تیارے کو کسی محفوظ جگہ پر لینڈ کرانا ممکن نہیں تو انہوں نے آخری حربے کے طور پر جہاز کا روح زمین کی طرف موڑ دیا اور تیارہ زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں راشد منحاز شہید ہو گئے اور مطی اور رحمان حلاق ہو گیا لیکن ایک نے قابل رشق موت یعنی شہادت کا درجہ پایا اور تاریم میں اپنا نام عمر کر لیا جبکہ دوسرا غدار کہلائی راشد منحاز کے اس عظیم کارنامے کے سلے میں انہیں سب سے بڑا فوجی عزاز نشانہ حیدر دیا گیا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیواری مارک